بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیو جیسا کہ آپ ویل اوویر ہیں کہ آج سیور لائنڈ ویر میں ایک احتجاجی کیم کا انکاد کیا گیا جس کی وجوہات کچھ یوں تھی کہ ایک ایس ٹیو نے اپنے سٹاپ پر ایف آئی آر کروانے سے انکار کرتی پیارے بھائیو یہ جو ایس ٹیو کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کہ اس نے ایف آئی آر کیوں نہیں کرائی اس کے کچھ حقائق میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا صرف ایس ٹیو کو اس چیز کا ذمہ دار قرار دیا گیا کہ اس نے ایف آئی آر اپنے ان لائن سپریڈینٹسیاں اس عملے کے خلاف نہیں کروائی جو دن رات سپلائی کی خاطر اپنی جیب سے اپنی تنخواہوں سے ٹرانس فارمر ٹھیک کروا کر لوگ کی سپلائیاں چلاتا ناظرین محکم یہ ظلم و زیادتی کی وہ سنگین داستہ ہے کہ ایک طرف اتھارٹی ہمیں ٹرانس فارمر کے نام پر جواب دیتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ سپلائی جہاں سے مرضی چلاو اور دوسری سائٹ پر جو لوگ ان کے اور ان کے ساتھ والوں کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ لے دے کے کر لیں گے اسے ٹرانس فارمر مل جاتا ہے اور باقیوں کو صرف ننگا جواب دیا جاتا ہے کیا یہ ظلم و زیادتی کی انتہا نہیں ہے آج تک جتنا ہم لوگوں نے سہنا تھا ہم سہل چکے ہیں اب اس سے آگے ہماری برداش جواب دے چکی ہے اور اسی تناثر میں آپ سب سے مہتبانہ گزارش ہے کہ جو جو چاہتا ہے کہ آج تک جو اس کمپنی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے جو اس کے اوپر اس کے ساتھ اوور بلنگ کی گئی ہے جو ٹرانس فارمر کے نام پر ہمیں بلیک میل کیا گیا ہے جو میٹیریل نہ دینے پر ہمیں پریشریز کیا گیا ہے اگر آپ میں سے کوئی اس بات کا گواہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے وہ کل ساڑھے نو بجے سیول اینڈ ویئن میں پہنچے اور اپنی شراکت کو یقینی بنائے اور ایک متحد آواز کی صورت میں ان لوگوں کے خلاف ان نام نحاد یونین کے لوگوں کے خلاف ان نام نحاد افسروں کے خلاف ایک آواز بن کے اوپرے شکریہ